ڈیلٹا این پریڈیکشنز ہم نے پڑھا کہ kp ڈیرائیف کیا کہ kp is equal to kc r t rest to power ڈیلٹا این دوسرا ڈیرائیف کیا کہ kp is equal to kx r t divided by v rest to power ڈیلٹا این اور پھر ڈیرائیف کیا کہ kp is equal to kn p divided by capital N rest to power ڈیلٹا این تو ڈیلٹا این ہمیں ایک آسان طریقے سے بتائے گا کہ ایک رییکشن کا اگر kp ہے اور اس کا kc ہے kx ہے kn ہے تو ان میں کیا ریلیشن ہوگا ڈیلٹا این بزاتے خود کیا ہوتا ہے تو ڈیلٹا این جو ہے is equal to ڈیلٹا این کی values ہمارے پاس آسکتی ہیں وہ کیا ہوگی اگر یہ ہمیں ملا کہ ڈیلٹا این is equal to zero تو پھر جب ہم یہاں اوپر zero لگائیں گے ان سب کے اوپر power is a power تو ان سب کا power zero ہوگا so anything having power zero is equal to one تو اس رییکشن کے لیے جس کے لیے ڈیلٹا این zero آ جائے تو اس کا kp کی جو value ہوگی that will be equal to kc کی value equal to kx کی value and equal to kn کی value تو سارے equilibrium terms اس کے برابر ہوں گے جو kp کی value ہوگی وہیں value kc کی بھی آئے گی kx کی بھی آئے گی اور kn کی بھی آئے گی تو اس کا ایک example اگر آپ سمعہ وہ دے سکتے ہیں آپ کو کہ given reaction میں کس کا جو ہے kp kc کے برابر ہوگا تو اس کا بطور example دیکھ لیں کہ if hydrogen gas is reacted with iodine gas تو you will get hydrogen iodide gas اب اس کے لیے جب ہم ڈیلٹا این find کریں گے تو ڈیلٹا این is equal to submission of moles of product تو product کے moles ہیں 2 minus submission of moles of reactant تو 1 plus 1 تو وہ بھی ہو جائے گا 2 and you will get a zero value تو اب اس equilibrium کے لیے kp کی جو value ہوگی وہ kc کی بھی ہوگی kx کی بھی ہوگی اور kn کی بھی ہوگی تو یہ اس طرح سے ہم relation find کر سکتے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلٹا این کی value is greater than zero آ جائے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا اور k سے وہ zero سے زیادہ آئے گا یا positive بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے کہ r positive ہو یعنی greater than zero means کہ positive ہو تو اس case میں اس case میں اب kp کی جو value ہوگی وہ greater than kc کی value کی ہوگی اور اسی طرح سے greater than kx کی value and greater than kn کی value جب ہمیں ملے کہ ڈیلٹا این جو ہے وہ zero سے زیادہ ہے یا positive ہے تو اس کے لیے for example ہم ایک example دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ملے گا کہ we have we have pcl5 gase phosphorous pentachloride یہ دے جاتا ہے pcl3 and chlorine gase اب اس کے لیے ڈیلٹا این فائنڈ کریں گے تو come and see ڈیلٹا این is equal to submission of moles of product تو یہ one plus one تو becomes two اور یہاں پہ reactant جو ہے one ہے minus one تو ہمارے پاس answer آیا positive one تو means کہ ڈیلٹا این is greater than zero تو اس ایکویلیبریم کے لیے اگر ہم یہ constants کی value calculate کرتے جائیں گے تو kp کی value kc سے زیادہ ہمیں ملے گی کہ x سے بھی زیادہ ملے گی کہ n سے بھی زیادہ ملے گی دوسرا relation ہمیں یہ مل سکتا ہے کہ ڈیلٹا این less than zero یا ڈیلٹا این کی value negative آ جائے تو پھر جو relation ہوگا n میں تو وہ یہ ہوگا کہ kp کی جو value ہوگی that will be less than kc less than kx and less than kn تو kp کی value سب کے لیے اس سے کم ہوگی kc سے بھی کم ہوگی kx سے بھی کم ہوگی kn سے بھی کم ہوگی تو for example اگر ہم calculation کر لیں کہ NH3 nitrogen gas reacting with hydrogen gas producing ammonia gas اب اس کے لیے اگر ہم calculation کریں گے تو ڈیلٹا این یہاں پہ جو ہمیں ملے گا is equal to submission of moles of products that is 2 minus submission of moles of reactants that is 4 3 for hydrogen and one of nitrogen so that is 4 تو answer ہمیں ملے گا minus 2 تو means کہ ڈیلٹا این less than 0 ہوا یا negative ہوا تو اب اس equilibrium کے لیے kp کی value calculate کریں گے تو وہ کم آئے گی اس کے مقابلے میں kc کی value زیادہ ہوگی kx کی value زیادہ ہوگی اور kn کی value زیادہ ہوگی تو paper میں اس طرح سے کچھ equilibrium دیے جا سکتے ہیں اور آپ سے کہا جائے گا کہ بھئی اس کے لیے delta n کی value کیا ہوگی یا kp kc کا relation اس میں کیا ہوگا for example ہم سے کہا جائے example کے طور پہ کہ hydrogen gase جب react کر جاتا ہے oxygen سے تو یہ بنا دیتے ہیں water gaseous form میں اور اس کو balance کریں گے تو ادھر 2 لگ جائے گا آچھا اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس equation reaction کے لیے کیا ہوگا تو suppose کریں کہ انہوں نے option a دیا ہے کہ kp is equal to kc ہوگا یا kp is greater than kc ہوگا یا kp is less than kc ہوگا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ kp اور kc دونوں zero کے برابر ہوں گے تو اب ہم find out کریں گے تو delta n ہی ہمیں بتائے گا کہ اس کے لیے کیا ہوگا تو delta n معلوم کریں تو delta n is equal to moles of products تو وہ ہیں two minus submission of moles of reactants تو two plus one becomes three تو آنسر ہمیں مل رہا ہے minus one تو جب ہم نے پڑھا کہ delta n کی value negative ہوگی تو پھر kp will be less than kc تو اب یہاں پہ correct choice جو ہوگا وہ choice c ہو جائے گا کہ kp is less than kc اب suppose اس example میں ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ reversible question دیئے گئے ہیں for which reaction kp will be equal to kc کس reaction میں یہ دونوں کی value برابر آئے گی تو again delta n decision کرے گا اگر کسی کے لئے delta n greater than zero ہو تو اس کا kp greater ہوتا ہے kc سے اگر کسی reaction کے لئے delta n less than zero ہو تو پھر kp is less than kc اور اگر کسی reaction کے لئے delta n equal to zero ہو تو kp is equal to kc تو اب delta n ہم find کرتے ہیں moles of reactant سے اور moles of product سے تو اس کے لئے delta n is equal to submission of moles of product that is 2 minus submission of moles of reactant that is 3 تو اس کے لئے answer آئے گا minus 1 تو یہ تو choice نہیں بن رہا next one دیکھیں تو delta n is equal to submission of moles of product that is 2 submission of moles of product that is reactant that is 2 so 2 minus 2 is 0 تو mean ki kp is equal to kc choice تو یہ ہوا اس طرح اس کے لئے find کرو گے تو آپ کو answer negative میں ملے گا یعنی submission of moles of N2 of 4 تو وہ 1 ہے minus submission of moles of NO2 and NO2 یا 2 NO2 بھی دے سکتے ہیں تو 2 ہو جائے گا minus 1 اسی طرح اس میں دیکھیں گے تو delta n is equal to submission of moles of product تو 1 ہے minus submission of moles of reactant تو 1 plus 1 over 2 تو اس طرح سے ہے یعنی یہ آپ کو ملے گا 1 point 5 تو یہ اس سے minus کریں گے تو ہمیں minus point 5 مل جائے گا تو اس وجہ سے اس کی value بھی negative آ رہی ہے تو باقی جتنے بھی ہیں ہمیں negative negative value مل رہے ہیں mean کہ case is less than zero تو باقی سب کے لیے یہ relation لیکن choice b کے لیے reaction کرے گا کہ kp is equal to kc تو اس قسم کے problem آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں